ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چلے ٹھیک ہو خوش ہو پرشان تو نہیں ہو پرشان نہیں ہو نا پرشان نہیں ہو نا نیند مجھ کو آتی نہیں جب یہ سوچا رات میں آپ ناراض ہو ایک ذرا سی بات پہ تو آئی ایم سوری تو آئی ایم سوری اگر آپ کو پریشانی ہے کو ٹینشن ہے کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کو دکھ ہے تکلیف ہے آپ کو نیند نہیں آئے گی پریشانیوں کو پچھلے کمرے میں چھوڑاؤ پریشان ہوگے اگر پریشانی ہے دماغ سے اس کو نکھا لو وہ حدی حل ہو جائے گی سیچویشن سے نکلنے کی کوشش کرو نہ آگے اپنے اوپر پریشانیوں کو دوسروں کی بھی ٹینشن ہے پریشانیاں لال آگے اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہو اور پھر آپ کو نیند نہیں آتی آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو آپ کو نیند بھی آئے گی آج میرا ٹاپک ہے خالی ہے یہاں سے سارا کچھ میرا ٹاپک ہے جی نیند نا نا میرے بہت سارے فرنڈز کو نیند نہیں آتی رات کو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اس لئے ان کو نیند نہیں آتی دکھ تکلیفیں اپنے اوپر ہاوی کرتے ہیں ہیپی موڈ میں را کرو فنی چیزیں دیکھا کرو ہسنے کی کوشش کیا کرو لافنگ تھیرپی کرو تھوڑی سے ٹیپس بتاتی ہوں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گی فیل حال یہ میں آپ کے لیے جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی اسے پتا ہے میلے امی کو انہی نیند آتی ہے امی جی تُسے پرچان نہیں ہونا اچھا میں ہوں نا آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہے بے شک دو ہے پھر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی ٹینچن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا سویا کریں جس وقت نیند آتی ہے کوشش کرو ایک انسان جو ہے نا اٹھارا گھنٹے سے زیادہ وہ نہیں جاگ سکتا اٹھارا گھنٹے کے اب وہ نشائیوں کی طرح ادھر ادھر گرے گا کوشش آپ نے کرنی ہے اس وقت اپنی نیند کو قبو کرو اور پھر آپ اپنی وہ جو ٹائم ہے نا ایک ٹائم آپ ایک ٹائم رکھو اس پر سو جاؤ جس ٹائم پہ آپ سو گے ہر روز آپ کو اسی ٹائم پہ نیند آنے شروع ہو جائے گی کوشش کرنی اس وقت سو جاؤ جس وقت آپ صبح کو ایک دن آپ کی آنکھ کھلے گی نا دوسرے دن آپ کی اسی ٹائم آنکھ کھلے گی تیسرے دن پھر اسی ٹائم آنکھ کھلے گی آپ جس ٹائم سو گیا آپ کا دماغ پکڑ لیتا ہے کہ یہ اس ٹائم سویا اور اس نے اس ٹائم جاغنا ہے وہ روانی بنتی جاتی ہے یہ آپ کی روٹین بن جائی ایک دو دفع پریشانی سے خراب ہو یہ نا پریشانی کو دفعہ دور کر دو ٹھیک ہے خون شرینی کی کوشش کرو سر میں تیل جھسا کرو ڈرائے نا سے بھی جو ہے نا وہ نیند نہیں آتی رات کو چائے اور کافی نہیں پیا کرو رات کو پانی زیادہ نہ پیا کرو چھ سات بجے کے بعد کافی اور چائے مت پیو ٹھیک ہے کسی کو چائے پی کر بھی نیند آ جاتی کسی کو چائے پی کر نیند اٹھ جاتی ہے ہر ایک ہی بڑڈی کا حساب کتاب اور ہے چلو کچھ چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گی کوشش کرو یہ کرو تو آپ کا شاید فائدہ جائے دن کو مچ سو رات کو اسی ٹائم پہ سونا اٹھارہ گھنٹے آپ نے نیند نہیں کی نا پھر آپ کی وہ اسی ٹائم پہ جا کے نیند آ جائے گی دو دن آپ خجل خراب ہو گئے کرنا آپ نے کیا ہے اگر آپ کو نیند نہیں آتی سر میں اچھی طرح تیل جھ سو آدھا گھنٹہ اس کے بعد آپ جا کے گرم پانی سے شاور لو رات کو اور آپ سو جاؤ کوشش کرو سو جاؤ نہیں آرہی نیند آنکھیں بند کر کے فون کو پرے رکھ دو دعائیں پڑھو جو جو سورتیں آیتیں جو جو آتا آپ کو پڑھو دعا مانگو اور اللہ کے والے چھوڑ دو نیند آجے گی نہیں آرہی نیند پاؤں پہ تیل رب کرو کوئی بھی تیل کوشش کرو سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل نہانے کے فوراں بعد سرسوں کا تیل جو اپنی انگلیوں کے جو انسائٹ جو پاؤں کے جو درمیان والے حصے ہیں ان کے اندر پورے پاؤں پہ تیل لگانے کے بعد ان کو ایسے 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 جیسے بچہ روتے ہیں اپنا پیر رگڑتا ہے نا آپ نے اس طرح رب کرنا ہے اپنے پانچ منٹ تک اگلیوں کے درمیان میں مساج کرنا ہے ناخنوں کے اوپر مساج کرنا ہے یہ کر کے دیکھو پکا نیند آجے گی پھر بھی نہیں آرہی ایسے سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے برید لو انہیل ایکسیل انہیل ایکسیل تین لمبے لمبے سانس لوگے کوانٹنگ ٹو ٹو ٹوینٹی تک کرنا ہے اپنے سپول آپ نے ٹین یا ٹیفٹین تک اگر آپ ساری نا ہندر کیچ کے موک کی جائی ہو ٹھن ٹو ٹوینٹی تک جتنے آپ انہیل کر سکتے ہیں پھر ایکسیل زور سے کرنا ہے ٹھیک ہے تین ٹائم کرو گے آپ کو نید آجے گی نہیں آرہی پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے بلو کرتے ہیں آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے ایک کینڈل پڑی ہے اور آپ نے اس کو بلو کرنا ہے پورے پریشر کے ساتھ تمی کے اندر سے آپ نے اپنے سانس کو کھیج کے لے کیا اور آپ نے ایک اور دو اور تین آپ کرو گے اس کے بعد آپ کو نید آجے گی پھر نہیں ہے ٹریک آپ میں نئی عظم آئے جا رہے گولیاں نہیں کھانیاں آپ نے نید کی پھر کیا کرنا آپ نے اگر آپ کو جلدی نید نہیں آتی آپ لے کرو خشخاش کا تیل اپنے سر میں مساج کرو ٹھیک ہے اس کے بعد سوچو نید آئے گی ایک چٹکی خشخاش ایک پیالی نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے اور آپ نے چسکیاں لے کر دودھ پینا ہے آپ کو پکی نید آجے گی اب دی نید نہیں آئے گی پکی نید آئے گی آئے گی بتاری میں آئے گی سونے سے پہلے پینا آپ نے تھوڑی دیر پہلے آدھا گھنٹا آپ کو پکا نید آجے گی چاہیے نہیں پینے آپ نے نہیں خشخاش آپ کھا سکتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے گرم دودھ میں نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا شہد ملانا ہے پھر آپ نے پی لینا ہے وہ نہیں شہد پی سکتے ہو اگر آپ ڈائیبیٹک ہو تو آلمانڈ آئیل آدھی چمچی آلمانڈ آئیل نیم گرم دودھ میں مکس کر کے وہ پیو نہیں پی سکتے آدھی یا ایک چمچی دیسی گھی آدھی چمچی دیسی گھی کی نیم گرم دودھ میں مکس کر کے وہ پیو وہ بھی نہیں پی سکتے اللہ ہی وارث ہے تاڑا فے دودھ میں تھوڑی سی چینے ڈالو تھوڑی سی حلدی ڈالو نیم گرم دودھ میں وہ پیو چسکیا لے کے آپ کو نیند آئے گی جب کچھ کرو گے اگر ہیلا ہربا کرو گے تو ہی پھر نیند آئے گی نا اب ایسے پاسے لیے جا رہے ہو پھر آپ ارلی مورنگ میں سو جاؤ گے دیر تک سو گے پھر اگلے دن رات کو کیسے نیند آئے گی آپ کو روٹین اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے دن پھر آپ نے پھر رات پوری سونا نہیں اور پھر دن کو بھی نہیں سونا پھر آپ کو اگلی رات کو نیند آئے گی یہ تھوڑی سی ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں کوشش کرو ان میں سے کوئی اگر آپ پہ ورک کر گئی تو ویلنگ گوڈ آ کے مجھے تھپکی دے کے تھپکی دے کے شاہ بچ دینے آپ نے ٹھیک ہے امی جی توسی بھی کہو آیتل کرسی پڑھو اس کے بعد جو آپ کو آیتے سورتے ہیں آئی نو آپ پڑھتے ہو وہ پڑھے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی سارے یہ پڑھے اور ان میں سے جو میں نے آپ کو نسخیں بتائی یا جو ٹپیں بتائی ہیں اور بھی بہت ساری میں پھر بھی بتاؤں گی اگر آپ پہ یہ ورک نہیں کی ہوئی نا ان میں سے کچھ کرنا اور لگاتار کرنا انشاءاللہ اس پہ فرق پڑے گا تیل کا مساج پکا کرنا پہوں میں کرنا اس جگہ پہ کرنا جو نی ہے اس کے انسائیڈ کرنا ٹھیک ہے نی کا اپوزائٹ سائیڈ جو ہوتی ہے نا وہ کرنا سار میں تیل کی ملش کیا کرو پانی زیادہ پیا کرو اور کوشش کرو زیادہ چیل قدمی کیا کرو کھانا کھاتے ہی فوراں لیٹ کے کوشش نہ کیا کرو سونے کی صحیح نیند آئے گی آپ کو پریشانیوں کو دفع کر دو اللہ نے سب کچھ ٹھیٹھا کر دینا میری باتوں کا اگر آپ لیتے ہو اگر آپ پہ کسی پہ بھی ایک بھی چیز ورک کر گئی نا میں سمجھوں گی میری زندگی جو ہے نا وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا اگر آپ ذرا سے خوشی ہو جاتے ہیں میری باتوں سے یا میری ریمیڈیز کو دیکھ یا میری جو میں آپ کو سانی کی کوششیں کرتی ہوں اس سے تو میں سمجھوں گی میرا جو ہے نا کام تمام ہو گیا میرا جو مقصد تھا نا وہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ویڈیوز کو میری ریمیڈیز کو شیئر کیا کرو سکتے کسی اور کو ضرور ہو تو آپ کو نہ ہو فیڈبیک دیا کرو انشاءاللہ تالہ کسی بھی چیزیں آپ کو اور آم آئے گا میں پھر اور بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اب آپ یہ کرنا میں جس کے لیے یہ بتا رہی ہوں سہی ہے لاؤو یو لاؤو یو ٹھیک ہے میری ریمیڈیز کو فالو کرو اور مجھے سپورٹ کرو ٹھینکیو سو مچ آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ سارے بہت خوبصورت ہوں بائی شہی اللہ حافظ پھر ملو گی کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ ٹڑا سب کو یہ ٹڑا بڑا پسندہ رہا ہے میں نے کہا چھوڑ دو لیکن اب اس سے چھوڑا نہیں جارا یہ شعبی لیلی دیکھیں ہاں یہ شعبی لیلی اداس ہوگا ویٹھی ہے اس کو شعبی لیلی کو hello hello بولو hello شعبی لیلی شعبی لیلی نے بہر ڈال دی ہے اتنی بڑی شعبی لیلی ہے میرے سے سمبھالی نہیں جا رہی چلو ٹھیکا اوکے اللہ حافظ